نوٹس کام آئے نہ حکومت کے دلاغ سے جنوبی پنجاب میں ایک خات کا مصنوعی بہران جاری ہے کاشکار مہنگے ریٹ خریدنے پر مجبور ہے یوریا خات نہ ملنے پر کسانوں کی جانب سے تجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے خات کی فرہامی کا طریقہ کار آسان بنایا جائے کاشکاروں کا مطالبہ ہے بروقت یوریا خات ادم فرہامی پر گندم کی فصل کی پیدوار متاثر ہونے کا بھی خچہ ہے جنوبی پنجاب میں خات کا مصنوعی بہران جاری ہے کاشکار مہنگے ریٹ خریدنے پر موجبور ہے یوریا خات نہ ملنے پر کسانوں کی جانب سے تجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے کاشکاروں کا مطالبہ ہے کہ خات کی فرہامی کا طریقہ کار آسان بنایا جائے ہمارے نمائندہ شوکر جام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی شوکر جام اپڈیٹ کیجئے گا جی میں بتاتا چلوں ساؤت پنجاب میں جو خات کا بہران ہے خاص طور پر یوریا کا وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور ایک طرف تو حکومت یہ دعوے کرتے نظر آتی ہے کہ کسانوں کے لیے بہت ہی ریلیف کسانوں کو دیا جا رہا ہے لیکن وہ ریلیف تو ایک اچھا کام کیا اس کا ایک کنٹرول ریٹ رکھنے کے لیے محکمہ ذرات کے ذمہ لگایا کہ کسانوں کو یہاں سے محکمہ ذرات سے خات ملے گی تاکہ جو کسان بلیک میل ہوتے ہیں اور اس مافیا کو نت ڈالنے کے لیے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ سارے کسان سارا سارا دن آتے ہیں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور شدید ان کی تضلیل کی جا رہی ہے اور جس سے جتنی خات جس کو چاہیے ہوتی ہے کسان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق خات نہیں ملتی سارا سارا دن کسان بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تھنڈ میں اور جس کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے گندم کی جو کاشت ہے اس کے لیٹ ہونے کا خدشہ ہے اور ایک طرف تو حکومت دعوے کرتی ہے کہ کسانوں کے لیے بہت سہولیات دی جاری ہیں لیکن وہ جو پالیسیاں بناتی ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح کسانوں کی تضلیل ہو رہی ہے تو مختلف کسانوں سے ہماری بات بھی ہوئی تو کسان یہ کہتے ہیں کہ اس بار تو ہم گندم کاشت ہی نہیں کریں گے جس طرح سے ہمیں ظلیل اخوار کر کے ہم ذمہ دار ہیں اپنی زمینوں والے ہیں صرف خاد کی چند بوریوں کے پیچھے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور پورا پورا دن ظلیل ہوتے ہیں اور محکمہ ذرات کے جو فیسران ہیں وہ رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھکے مارتے ہیں اور ان کا جو پروسس ہے وہ انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسان بچارے سارا سارا دن پریشانی میں کھڑے رہتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں خاد ان کو نہیں ملتی یا جتنے کسان آتے ہیں جس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق خاد ان کو نہیں دی جاتی اور کسان جو ہے سراپہ تجاج ہیں اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں وزیرالہ پنجاب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا طالب بھی جنوبی پنجاب سے ہے سعود پنجاب سے ہے تو مہربانی کر کے ہمارے اوپر احسان کریں کہ محکمہ ذرات کے جو فریسران ہیں بہت شکریہ شکر جاب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جنوبی پنجاب میں خاد کا مسلمی بہران جاری ہے کاشکار مہنگے ریٹ پر خاد کھریدنے پر موجود ہیں